ماہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان امت مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کا خصوصی نام ہے یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں پوردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فراغیریز ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لئے اور جہانم سے نجاد حاصل کرنے کے لئے کی جانی والی کعوشوں کا مہینہ ہے آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا اور پوردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزگار بن جاؤ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کرا دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے عالی درجات پر فائز ہو سکیں رمضان المبارک کی اہمیت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت نمنہ کرے سارا سال ہی روزے ہوں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ذکر و فکر تسبیح و تحلیل کثیر تلاوت و نوافل اور صدق و خیرات کا باعث بنتا ہے اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنی جسم اور روح کے لئے تقویت کا سامان فرہم کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں رکتا بلکہ روزہ دار کو فہش گوئی بےہدہ آمال لڑائی جھگڑا اور گالی گلوت سے پرہز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بت سکے گا کیونکہ ایک طرف اگر نیک آمال کرنا باعث و عجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے عرض کی جو شخص صحابہ مال نہ ہو وہ مفلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوات جیسے آمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر کوئی تحمت لگائی ہوگی کسی کا نہ حق مال کھایا ہوگا یا کسی کو نہ حق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نام آمال میں ڈال دی جائیں گے اسی طرح روزہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لئے سجاہ دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے ہورے این پر پھیل جاتی ہے بس وہ ہورے این یہ دعا مانگتی ہیں اے اللہ ہمارے لئے اپنے بندوں میں ایسے شہر بنا جن سے ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لالاکم تتکون یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقیوں پر حزگار بن جاؤ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقیوں پر حزگار بن جاؤگے اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصیر ہے نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا یعنی تقویوں پر حزگاری تب ہی روزہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اگر اس نے روزہ رکھ کر تقویوں پر حزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے روزے کی فضیلت و اہمیت سمجھائی جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ جس کسی نے جوٹ بولنا اور جوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھوڑا دینے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں اسی طرح حضور کے فرمان کے مطابق بہت سے روزے دار ایسی ہیں کہ روزے سے بوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسی ہیں کہ اس قیام سے رات جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا لیکن روزے کے اصل مقصد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ہم آف کر دیا جائیں گے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن اور فضائل سمیٹے ہوئے ہیں جیسا کہ قیام اللہل اجتماعیت تلاوت قرآن دعا انفاق فی سبیل اللہ لیلت القدر اور اتقاف جن کو پا کر انسان بے پناہ سمرات حاصل کر سکتا ہے روزے کا سب سے پہلا سمر ایمان کی اثر نوشادہ بھی اتوانائی ہے ایک مومن بندہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کے ملک یومی دین ہونے کا یقین اسے دین اور دنیا کی بھلائیاں پانے کی طرف راگب کرتا ہے وہ اپنے دن بھر کی مصرفیات میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے اپنی بہت سی خواہشات پر غلبہ حاصل کرتا ہے اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان کی اصلاح کے لئے دو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں نمبر ایک قلبی قیفیت میں بھی انقلاب اور تبدیلی پیدا کی جائے اور ظاہری و بیرونی تبدیلی کے ذریعے عملی برائیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے اسلام نے تربیت کے جو طریقے اختیار کیے ہیں اس میں فرد کی ظاہری و باطنی اصلاح کا پہلو ہے اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو جس میں گوشت کا لوتھرا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو ساری جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا یہ لوتھرا دل ہے لہذا اس حدیث کے مطابق انسان میں قلبی قیفیات کو لانے کے لئے اپنے اندر پاکی زمیلانات کو پیدا کرنے کے لئے نماز کے بعد اگر کسی عبادت کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے اور روزہ کا دوسرا نمبر اخلاص ہے دوسری عبادت کا علم کسی نہ کسی دوسرے انسان دوسرے فرد کو ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک روزہ دار اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکتی اس عبادت میر یا کاری اور نمائش کا کم سے کم امکان پایا جاتا ہے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی میں ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ صرف میری لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا روزے سے انسان میں صبر یعنی زبط نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے انسان میں جذبہ شکر بھرتا ہے اور خدا کی نمتوں کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوتی ہے اور پھر یہ جذبہ اسے اپنے محسن آقا کی حقیقی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے اور جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر عبادات و عطاعت بھی دو چند ہو جائیں گی اور اللہ کی بڑائی و عظمت بیان کرنے کا حکم بھی اسی لئے ہے کہ انسان اپنے اندر جذبہ شکر کو بڑھائے اور اللہ کی انعمتوں پر سجدہ شکر بجالائے اسی طرح عبادت میں کسرت کا تصور بھی انسانی نفس کی تربیت کا نام ہے جیسا کہ قیام اللہ جس میں اپنے آرام کو چھوڑ کر رات کے آخری پہر میں روزہ دار اللہ کی یاد میں اٹھتا ہے یہاں بھی روزہ دار اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے اپنے پردگار سے مناجات کرتا ہے جس سے اسے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے جو آرام سے بہت قیمتی ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جیسا کہ شاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن فرمایا کرتے تھے اسی طرح پوری امت مسلمہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان شریف کو ختم کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے بھی انسان رمضان مبارک میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی طرح انسان اپنے خالق و مالک سے قریب ہو جاتا ہے اجتماعیت میں عبادت کرنا بڑی سعادت کا باعث ہے لیلت القدر ایسی رات ہے کہ جس میں کی جانے والی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اور اس رات میں یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ ایسے ہی رمضان مبارک میں مسلمانوں کو اتقاف جیسی نفلی عبادت کا موقع بھی ملتا ہے تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں پورے خوشوخ حضور کے ساتھ اثر نو اپنی اطاعت و فرمبار دیاری کا احد کر سکے اور مخصوص دعاوں کے ذریعے اپنے پوردگار سے اپنے گناہوں پر استقفار طلب کرے کیونکہ ادعاؤ مال عبادت ایک مسلمان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پوردگار فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی پھکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پھکارتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دعا میں جب بندہ اپنے پوردگار کو پھکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پھکار کا جواب دیتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت ہے ادعونی استاجیب لکم لہذا رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بے شمار فضائل و مناقب قرآن و سنت میں موجود ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سنت نبوی پر متواتر عمل ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے تمام تقاضوں کو کامل خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو سمیٹے اور اپنے پوردگار کے حکم بجا لاتے ہوئے اس ماہ مبارک کی تمام فیوز و برکات سے فیضیاب ہو سکیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کبیرہ سقیرہ گناہ معاف فرمائے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین کومٹ باکس میں اللہ کی ان انعنوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی